ان کے بھی گستاخ ہیں اہلِ بیعت کے بھی گستاخ ہیں اولیاء اکرام صالح ان کے بھی گستاخ ہیں آپ کا جو دل چاہے آپ عبارت پیش کریں لیکن مسلمہ قطب اور موتوار علماء سے ہمارا جو دل چاہے گا ہم آپ کے حوالہ جات پیش کریں گے ہاں دس دس عبارتیں پیش کرنے کا دونوں کو حق حاصل ہے اور دوسری بات چار گھنٹے مناظرہ ہیں تو اس میں ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کو بات سمجھانی چاہیے میرا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ پہلے دو گھنٹے ہم آپ کی عبارت پیش کرتے ہیں آپ ان کا دفاع کریں آپ ان کے جواب آت دیں دوسرے جو آخری دو گھنٹے ہیں اس میں آپ ہماری عبارت پیش کریں ہم ان کا دفاع کریں گے کیا منظور ہے آپ کو یہ ابھی تو ٹائم شروع نہیں ہوا نا ٹائم تو شروع ہوگا جب مناظرہ شروع ہوگا ابھی تو ابتدائے مناظرہ ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا نوری صاحب ابھی تو ابتداء ہے بات یہ ہے کہ میں نے انشاءاللہ ان دس عبارتوں میں یہ ثابت کرنا ہے کہ بریلوی اللہ کی بھی گستاخ ہیں بریلوی نبی پاک علیہ السلام کی بھی گستاخ ہیں صحابہ کی بھی گستاخ اولیاء اللہ کی بھی گستاخ تمام فرقوں میں یہی کچھ چل رہا ہے بریلوی حضرات اپنے آلہ حضرت کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے دیوبندی حضرات حضرت نانوتوی اور حضرت دھنوی کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اہلہ حضرات صنع اللہ عمر السری کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ عبارتیں جو اقابر لکھ کر گئے ہیں اپنی ساری صلاحیتوں کو اس بات پر خرچ کر رہے ہیں کہ ان کا ہم نے جواب دینا ہے کہ وہ نہ تو گستاخ تھے اور نہ تو کافر تھے اور نہ مرتد تھے اپنے سارے علم کا زور اس بات پر خرچ ہو رہا ہے کہ ہمارے اقابرین ٹھیک تھے بھائی صحابہ کا دفاع کہاں ہیں آج اگر کچھ زاکر ممبر پر بیٹھ کر حضرت ابو بکر کو خائن کہتا ہے تو کہے حضرت عائشہ کو زانیاں کہتا ہے تو کہے لیکن ہمارے اقابر کو کچھ نہ کہے بس اب یہ ویڈیو دیکھیں لیکن ہمیں ڈیو دیکھیں لیکن ڈیو دیکھیں عائشہ کی ط는데요 محسانا کو اس کے اندر یہ حمید چشتی نے فضل چشتی پر یہ ملوی ہیں بریلویوں کے دونوں اس نے اس پر کفر کا فتوہ لگایا کہ یہ کافرہ اور اس کا بیان سننا بھی آرام ہے لوگ آگے سے کھڑے ہو گئے اور اس کے دفاع میں باتیں کرنے لگ گئے یعنی میڈیا پر حضرت ابو بکر کو خائن کہا جا رہا ہے کوئی انسان بولنے کیلئے تیار نہیں ہے حضرت عائشہ کو زانیا کہا جا رہا ہے کوئی انسان بولنے کیلئے تیار نہیں ہے اور جب ان کے اقابر پر بات کی جاتی ہے تو یہ مجموع میں اٹھ کر بات کرتے ہیں آج میری بات سنیں آج کیا ہے آج یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو باغ فدق کا نام تک نہیں آتا دلائل اور اس کا تعارف وہ بعد میں ہیں ہمارے بچوں کو مسئلہ کرتاس کا نام تک نہیں آتا کہ مسئلہ کرتاس کیا ہے دلائل اور اس کی وہ تعارف وہ بعد میں ہیں ہمارے بچوں کو مسئلہ خلافت کا نام تک نہیں آتا اور ان کے بچوں کو بچپن ہی سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اٹھاؤ بخاری اٹھاؤ اسلامی کتابیں وہاں موجود ہیں حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے حق مانگنے گئی تھی انہوں نے نہیں دیا پھر وہ آگے سے پوچھتا ہے جو نبی کی بیٹی کو حق نہ دے وہ کافر ہے یا نہیں لوگ آگے سے کہتے ہیں کافر ہے یہی چیز وہ ہمارے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بخاری میں تمہاری مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کی بیٹی ابو بکر کے پاس حق مانگنے کیلئے گئی تھی انہوں نے نہیں دیا انہوں نے دل دکھایا غصہ دلایا اب بتاؤ جو نبی کی بیٹی کو حق نہ دے غصہ دلائے دل دکھائے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے ہمارے لوگ آگے سے خاموش ہے کیونکہ انہوں نے تو ساری زندگی گانے سننے میں فلمیں دیکھنے میں اور ڈرامیں دیکھنے میں گزاری ہے انہوں نے تو آج تک اسلام کا مطالعہ نہیں کیا کیا ہے مسئلہ کرتاز کیا ہے باغ فدق کیا ہے مسئلہ خلافت خطابہ اپنی خطابت میں مصروف ہیں مدرسین اپنی تدریس میں مصروف ہیں صحابہ کا دفاع کرنے کے لئے لوگ کان ہیں آج کون ہیں کتنے لوگ ہیں مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا سوشل میڈیا ہم بھی استعمال کرتے ہیں مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا جو صحابہ اکرام کا دفاع کر رہا ہو اس طرح کر رہا ہو اور ان کو جواب دے رہا ہو جو ایک دو لوگ ہیں اس کے لئے باقی جو کر رہے ہیں وہ تو ایسی کچھی باتیں کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اور وہ خود اپنے خلاف باتیں کر رہے ہو تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خطابہ غلط کر رہے ہیں مدرسین غلط کر رہے ہیں نہیں وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کا وہی کام ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس میدان میں آئے ہوئے ہیں کم از کم آپ ان کا تو حسل افضائی کریں میدان ہے آؤ صحابہ کا دفاع کرو گلی کی نکر نکر پر ابو بکر کو خائن کہا جا رہا ہے عمر کو ظالم کہا جا رہا ہے کہ اس نے فاطمہ کا گھر جلایا تھا اور دروازہ توڑا تھا گلی کی نکر نکر پر حضرت عائشہ کو زانیہ کہا جا رہا ہے اور یہ اسلامی ملک ہے یہ ہمارا اسلامی ملک کہلانے والا ہے اس کا یہ حال ہے اور میڈیا کی تو بات ہی آپ نہ کریں میڈیا پر تو ایسا توفان ہے بتتمیزی ہے اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے اور جو لوگ روکتے ہیں ان کو یہ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہونے کے لئے آگئے تو بھائی آپ بھی آجاؤں یہ درجہ ہے کہ بریلوی اپنے اکابرین کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ کافر نہ ہو جائیں اور دیوبندی حضرات اپنے اکابرین کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کافر قرار نہ دیے جائیں اہل حدیث حضرات اپنے اکابرین کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں آج یہودیت اور رفضیت ہمارے گھروں کا دروضہ کھٹ کھٹا رہی ہے کہ ہم میدان میں ہیں تم کہاں ہو اور واقعہ دن ہم کہاں ہیں آپ کہاں ہیں میں کہاں ہوں مجھے تو علم نہیں ہے ہم کس پلیٹ فارم پر اپنی کیا فرائز انجام دے رہے ہیں آج وقت ہے علم حاصل کرنے کا آج وقت ہے اسلام کو پڑھنے کا آج وقت ہے صحابہ اکرام کا دفاع کرنے کا آج کوئی انسان اگر ہمارے اکابرین کو برا بھلا کہے تو ہم مجمع میں اٹھ پر اس کو جواب دیتے ہیں لیکن ابو بکر کو خائن کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے ہماری غیرت نہیں جاگتی ہے ایسے علم کا کیا فائدہ ایسے عمل کا کیا فائدہ ایسے زندگی کا کیا فائدہ تو صحابہ اکرام کے دفاع کے اندر نہ گزرے